الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلا آلہ وصحاب نوالہ سبحانکل علم لنا اللہ ما علمتنا انکنت العلیم الحکیم اللہ منفعنا بما علمتنا معلیمنا ما انفعنا وزیدن علماء قیامت کی نشانی سے متعلق یہ حدیث ما آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جس کی صحت کے بعد مہر علم کے درمیان اختلاف ہے لیکن کئی علم کی مضاحت کی مطابق یہ حمید حدیث کی سنترجیت کے پہنچتے ہیں جن میں علاما محمد ناسل الدین البانی اور دیگر بمحدثین و یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علم نے فرمایا صحابی کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علم قول من اللہ کی نبی صلی اللہ علم فرماتے ہیں میں سنا بادل بالموت ستا وفی روایت بادل بالعمال ستا دونوں الفاظ ہیں چھ برائیوں کے آنے سے پہلے موت میں سبخت کرو یعنی چھ برائیوں کے آنے سے پہلے یہ دعا کرو کہ اللہ اس سے پہلے تمہیں ایمان پر موت نصیب پرنائے یا بکی روایت کہ ان چھ بیماریوں اور خراریوں سے پہلے عمل کی کوشش کرو کہ ان چھ خرابیوں کے بعد مد میں جب فساد اور بیرار ہوگا تو نئے کامل کی توفیق نہیں ہوگی فتنہ کہتے ہیں ہی ایسی کہ فتنے کے فائلنے کی وجہ سے انسان کا دین جلتا ہے ایمان جلتا ہے اخلاق جلتا ہے تہذیب ہو اس سے قابل جاتی ہے اور اللہ تعالی فتنوں کی وجہ سے نئے کامل کی توفیق سے انسان کو محروم کر دیتا ہے اس نے کہا کہ چھ چیلوں سے پہلے عمل میں سبخت کرو یا چھ چیلوں سے پہلے دعا کرو کہ ان دیچے بیماریوں سے پہلے عضا تمہیں ایمان پر مہت عدا فرمائے جس میں آپ نے محجرین سے کہا تھا خمس قصال اعوذ باللہ ان تدرکوہن بانچ بیماریہ اسی ہے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ان بیماریوں کو تم پاؤ اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ان بیماریوں کو پاؤ یعنی اے محجرین یہ جواز جو تم نے مکہ سے مدینہ کے دے بھیتنے کی جان اور مال کے قربانی دی کہیں اچھے بیماری آئی تو تمہارے دین اور ایمان پر حملہ ہوگا تمہارے دین اور ایمان متحصر ہو سکتا ہے اس لئے آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ تلب کرتا ہوں تمہارے لئے یعنی فطروں کے خوب سے انسان پناہ ہمانگے اور ان فطروں میں واقع ہونے سے پہلے ایمان پر مرنے کی دعا کرے تو یہ نشاء اللہ اس میں حدث نہیں ہے البتہ عام حالات میں مرنے کی تمنہ کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ کے لئے بھی کہتی لا یو تمنی انہا حدکم الموت تم میں سے کوئی موت کی تمنہ نہ کرے فَإِنْ كَانَ مُحْسِنًا اگر وہ نیک وکار ہوگا تو اسے نیک عمل کی توفیق ہوگی وَإِنْ كَانَ مُسِيرًا فَيُسْتَعْتَبْ اور اگر وہ براک عمل کر رہا ہے تو جو زندگی کا ایام باقی ہے تو اس میں اس کو محلت نہیں جائے گی توبہ اور استغفار کرنے کی لیکن یہ حنیر جو ہے موت کی تمنہ کرنا تو اس کی مثال بھی سی جو زندگی حضرت مریم علیہ السلام نے بھی دعا کی جب حضرت مریم علیہ السلام کو دردزے شروع ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادل کو قریب ہوا تو وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی کہا کہ میری تو شادہ ہوئی نہیں بچے والے میں کون کو کیا کوئی دکھاؤ گی تو یہ دعا کی یہ دعا یہ کہ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کاش کہ میں مر گئی ہوتی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میں کوئی نہ مرشان نہیں ہوتا تو بہر حال یہ چھے بیماری میں سے پہنی چیز عمرت السفاہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ دعا کرتے تھے اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعد ساتھ سال علیہ السلام سے پہلے پہلے ہمیں موت عطا فرماؤں کیونکہ اشارہ تھا کہ اس کے بعد فتنے آنے والے ہیں تو یہاں بھی عمرت السفاہ بے وقوفوں کی عمارت سے موت کی تصفت کرو یعنی بے وقوف لو نادان لو نوخیز لو بے وقوف لو یہ ظالم جاور لو یہ امیر بن جائیں گے وکفرت الشورت اور اسی طرح سے پولیس کی کسرت ہوگی پولیس شورتہ ملی پولیس شورتی ملی پولیس کی جمع شورت پولیس کی کسرت کیا مطلب ہوگا کہ پولیس ہی کسرت ہوگی تو ظلم کی کسرت ہوگی یعنی مراد اہلین نے بتایا کہ نہیں یعنی اتنا زیادہ ظلم بن جائے پڑھ جائے گا اور قطعہ غالق نہیں ہوگی کہ جو لیڈر اور سردار کسی کے لوگ ان کے دائم آئے بڑی کار بہت زیادہ ہوگی دونوں مانا لیا ہے نحیم نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھا نعیت اور تیسری چیز آپ نے فرمایا بے حکم یعنی اللہ کی پراہ چاہو اور اس سے پہلے مرنے کی تبنہ کرو یا عمل کی کوشش کرو کہ حکم بیچ لیا جائے گا نیش روک اور حرام کاری کے ذریعے فتوے دیا جائیں گے پیسے لے کر وہ فتوے دیا جائیں گے بڑے بڑے قانون کو بدل دیں گے بڑے بڑے ملک کی آئین کو بدل دیں گے لو جو ظالم ہوگا اس کو مظلوم ثابت کریں گے جو مظلوم ہوگا اس کو ظالم ثابت کریں گے جو جتنا بڑا نوٹیرہ ہے جو جتنا بڑا مکہ رہی آرہ ہے لوگ اس کو بڑا سردار اور اس کو بڑا قوم کا غمخواہ ثابت کریں گے یہ قیامت کی نشانی ہے ادھا غصیب لاملی راقی اہلی فلتظیر اسلام جب ناہلو کو عدو منصر دیا جائے خیامت کا انتظار کرو اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا ناہ خون یا خون کو حلقہ سمجھ لیا جائے گا یعنی انسانی خون سستا ہو جائے گا پانی کی قیمت ہے لیکن انسانی خون کی قیمت نہیں ہوگی اور آپ نے فرمایا وقتیات الرحیم رشتوں کو کٹ جائے گا پوری رشتہ داریہ کریں گی نہ بھائی اور بہن کا رشتہ نہ چچا مدیجے کا رشتہ اور نہ بھائی بھائی کا رشتہ نہ خاندار کا رشتہ کوئی کسی کو جانتا ہی نہیں سب اپنے آپ میں مشکول ہیں سب اپنے آپ میں مگل ہوں گے صلح رحمیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی تھوڑے لوگ ہوں گے تو اس کا کیا حتیبار نہیں رشتوں کو کھاکا جائے گا اس سے اللہ کی براہ طلب کرو اس دن کے آنے سے پہلے مرنے کی تمندہ کرو ون اور اس میں بڑھا گیا ونشون یتخیدون القرآن مزامیر اور اس دن کے آنے سے پہلے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ ان کی آوازیں اچھی ہوں گی کیسا کہ حضرت مازمین جمل کی روایت بھی ہے اللہ ویلی قیم نے اس کو بحث کی تمہارے باز فتنے آئیں گے فتنے کی آنکھ بھرکے گی کیسے یکفر فیہ المال مالک بہے گا مالکی کسرت ہوگی ویفتحن قرآن اور قرآن کھول دیا جائے گا یعنی ہر آدمی قرآن پڑھے لے گی یہ سب تک تو بہت اچھی چیز ہے کہ قرآن کھول دیا جائے گا قرآن لو پڑھے گی یہ تو اچھی مال ہے کیسے فیہ خود و مومن مومن بھی پڑھے گا فیہ خود و مومن منافذ بھی پڑھے گا چھوٹے بھی پڑھیں گے بڑے بھی پڑھیں گے اور اس میں بھی ایسے ایسے لوگ ہوں گے جن ہی عوامیں اچھی ہوں گی اور قرآن کی قلب کریں گے کہتا ہوں کہ دوسرے دوسرے ملک سے لوگ آتے ہیں ان کی خیل سننے کے لیے میرے آگ میں ایسے ایسے عیمہ کے پیچھے نماز رہا ہوں کہ پورے رمضان کے لیے لوگ دور دراز سے سفر کر کے پورے رمضان کے لیے بغی ہو جاتی ہے کہ ہم کو فلا کے پیچے دلائم پڑھنی ہے اللہ خبول فرمای تو بہت اچھی جائے جائے لیکن مسئلہ وہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ قرآن تو پڑھے گا بہت اچھا آوان تو ہوں گی اچھی لیکن اس کے نیت میں اخلاص نہیں ہوگا وہ یہ دیکھے گا کہ میرے پیچھے پیل بھیڑ رہتی ہے آخر میری بات کیوں نہیں چلتی میری سرداری کیوں نہیں چلتی میرا روپ و دمدبہ لوگوں پر کیوں نہیں ہے ایسا کیوں نہ کروں کہ میں کچھ نہ کوئی نئی چیزیں جاری کر دوں نئے افتبہ داخت دوں نئے افتبہ داخت دی روایت ہے میں نے نہیں ہے رسول اللہ کیا ہے چنانچہ میں ایک ایسا نیا فتنہ پینا کرے گا کہ لوگ اس کی طرح متوجہ ہو رہے ہیں معاف کرنا اور ریکارڈ ہو رہا ہے اور یہ اس کو امام علمہ نے اس کو رد بھی کیا امام حرم ابراہیم شریم جو سابق امام حرم اللہ کی حفاظت کر انہوں نے بسمت ہوا دیا یہ کہہ اس کا سکتہ کس کو عادل کل امامی کے لوگ دانسی نامتے ہیں میرے مرکو بندب کے خریب ہیں نہیں ہی دکھوں سے دوہزار آنٹھ میں تعلیم کا موقع ملہ حرم کے اندر اور وہ آدمی جو ہے ہرسٹس کے ساتھ کام کرنے والا تھا اچانک قرآن کی طرف آیا اور بہت خالی بڑھ گیا قرآن عشق صبح اور امام حرم بندے کے بعد اس نے فتوہ دیا ایک بار نہیں میں نے دس بار سنا ہے یہ فتوہ انہیں گانا اور میوسک حلال ہیں اور بہت ساری چیزیں جیسے علماء نے حرام قرار دیا اس آدمی نے فتوہ دیا کہ کوئی حرج نہیں ہے کرچہ میں گانا نہ کاؤ لیکن حلال ہے کوئی حرج نہیں ہے تو میں نے بہت نہیں اس جیسے پترے جس کی طرح مقابی نبی نے اشارہ فرمائی تھا اور یہاں بھی آپ نے فرمائی نوخیز لو نو عمر لو نوکم عمر لو یتخیت بولا قرآن مسامیر قرآن کو کانا بنا لیں گے آواز اچھی ہے قرآن کو میوسک اور کانا کی طرف پڑھیں گے اس میں تھوڑی مضاحت ہے قرآن کو کانا کی طرف پڑھنا کا مطلب یہ ہوا کہ بلکل کسی مکانے کے مظل پر پڑھیں گے یہ ناجائز ہے لیکن اچھی حواظ کو قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ اللہ کی نبی کی حدیث ہے من لیس مننا من لیم ینغنن بالقرآن وہ کوئی جو قرآن کو زینت کے ساتھ نہ پڑھے قرآن کو خنصورت آواز میں نہ پڑھے وہ ہمیسے نہیں ہے یہ تو دیسے بخاری کہ قرآن کو اچھی حضارت میں پڑھنا اور بلکل گانے کے طرز پر پڑھنا دونوں میں فرق خیاد رکھیں میں نے ملایا ہے کیونکہ ہم نے سب کھانٹ کے بھانی بھی ہے کہ بعض جو فلمی گانے ہوتے ہیں بعض جو فلمی گانے ہوتے ہیں میں آواز ہوں ہیرو کا نام بھی نہیں جانے چاہوں میں نے یہ سورہ ہے کہ جس انداز کو ہیرن کہا رہی ہے اس کی انداز پر قرآن کی ترابط کرنے والی دور نہ ہوتا بھی ہے ہے اسی نسائی ہے یا نہیں ہے تو یہ اطلاقی نبی نے فرمایا کہ لوگ بلکل میوزیک اور گانے کی طرح قرآن پڑھیں گے یقدمو رہو اور لوگ بڑے بڑے اغرمہ اور فضلہ کی موجودی میں اس کو امامت کے لیے بڑھائیں گے تاکہ لوگ ان کو گانے کی آواز نے ان کے دلوں میں خوشی اور سرور پیدا کریں ما یقدمو رہو اور بھی ہے یہ حدیث کے اندر کیس اور بھی ترخ ہے جس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ یقدمو نر راجون لیو بنیہ ہو اس کو بڑھائیں گے تاکہ وہ گانے کی طرح پڑھیں ما یقدمو نہو لیسا بیعقہ ہی وہ حالہ کہ وہ لوگوں میں بڑھائیں بھی نہیں ہوگا فقی بھی نہیں ہوگا مسائل کا علم بھی نہیں ہوگا اس کے باوجود برعلمہ کے سامنے اس کو امامت کے لیے بڑھائیں گے یہ امت کا حال ہے اس وقت اور اس پر تفسیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ خود اس بہت سے وہ خوبی واقف ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان چھے بیماریوں سے پہلے ایمان پر موت عطا فرمائیں اور اگر یہ چھے بیماریاں آ گئی ہیں تو اللہ ہمیں دین پر ثابت قدم عطا فرمائیں اور ہمیں علماء کی فقہ کی دین کے جانکار لوگوں کی خبر کرنے کی طبیق لیں اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو علماء کی جو کھیب جا رہی ہے اللہ علماء کی حفاظت کریں سبحان رب گرد عزت ہماری سفہول والسلام على المرسلین والحمدللہ بالعالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ